دوستو ٹیم انڈیا کی لگتار چوتھی جیت کے بعد پوائنٹ ٹیبل میں آیا بھوچا دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ورلڈ کپ 2013 کے پوائنٹ ٹیبل کا پورا سمیقرار کونسٹ ٹیم کس پیدان پر ہے اور کونسٹ ٹیم چار ٹیم ہے جو ورلڈ کپ کے سیمی فینل میں پہنچ رہی ہیں دوستو سبھی جانکاری دیں گے اس ویڈیو میں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ان تک جروع دیکھیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی چاہیتے ہیں کہ بھارتی ٹیم اس پر چیمپئن بنے تو اس ویڈیو کو دن سے لائک کر دیں اور کرکٹ کے ہرے قبر کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج ورلڈ کپ میں بھارت اور بانگلہ دیش کے بھی ستروہ مقابلہ کھیلا گیا بانگلہ دیش نے ٹاج جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے کیلتو ہے بانگلہ دیش نے نیدھاریس پچاس اوور میں آٹھ ویکی پر دوستو چپا رن بنائے اور بھارت کو دوستو ستاوہ رنوں کا ٹارگیٹ دیا جو بھارتی بلے بازوں نے اکتالی دسملوں تین اوور میں تین ویکیٹ پر حاصل کر لیا بانگلہ دیش کی طرف سے سب سے زیادہ رن اوپنر بلے پر لٹن داز نے چاچا رن بنائے وہیں لاشٹ میں محمود اللہ نے چھتیس گیندوں پر چھالی رنوں کی شاندار پاری گئے لی وہیں دوستو بھارت کی طرف سے سب سے سفل گیند بار روین جڈے 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 نے دس اوور میں آتی رن دے کا دو ویکیل لیا وہیں بھارت کی فاسٹ بالر بمرا اور سیراج نے دو دو ویکیل لیا جواب میں بھارت کی طرف سے ویرات کولی نے شاندار سینجری لگائی کولی نے ستانوے گیندوں پر ایک سو تین رنوں کی مائچ ویڈنگ پاری گئے لی وہیں اوپنر بھلے پاس شوبن گل نے تیرپن نے بنائے اور کپتان روی سرما نے اوٹالی رنوں کا یوگدان دی یا بانگلہ دیش کی طرف سے سب سے زیادہ ویکیڈ مین دی حرسن میراج نے دو ویکیل لیے تو چلیے دوستو اب جان لیتے ہیں ورلڈ کپ دو ازار تیز کے پوائنٹ ٹیبل کا پورا سمیقرہ کونٹ ٹیم کس پیدان پر ہے تو دوستو ورلڈ کپ دو ازار تیز کے پوائنٹ ٹیبل میں دسویں پیدان پر ہے سری لنکا کی ٹیم میں آپ کو بتا دیں سری لنکا نے ورلڈ کپ دو ازار تیز میں ابھی تک تین مقابلے کیلے اور دینوں میں اسے ہار کا مو دیکھنا پڑا ہے اور سری لنکا نے ابھی تک کوئی بھی میچ نہیں جیتا اور سری لنکا کے سونے آنکھیں دوستو اگر سری لنکا کو سیمی فینل میں پہنچنا تو اپنے بچے چھے مقابلوں میں چھے میچ جیتنے ہوں گے اور دوسری ٹیموں پر نربان ہونا ہوگا جبھی وہ سیمی فینل میں پہنچ سکتی ہے وہیں دوستو نوے پیدان پر افغانستان کی ٹیم ہے افغانستان نے ابھی تک چار مقابلے کیلے ایک میں جیتے اور تین میں ہارے اب اس کے دو آنکھ ہو گئے اب اس کو سیمی فینل میں پہنچنے کے لیے 5 میچوں میں سبھی 5 میچ جیتنے ہوں گے اور دوسری ٹیموں پر نربان ہونا پڑا کیوں گے افغانستان کا رنڈیٹ خراب ہے وہیں دوستو آٹھویں نوبر پر نیدل لینڈ کی ٹیم آگئی نیدل لینڈ نے ابھی تک 3 میچ کھینے ایک میں جیتے اور دو میں ہارے اور اس کے دو آنکھے اب اس کو سیمی فینل میں پہنچنے کے لیے اپنے سبھی 6 میچ جیتنے ہوں گے تب ہی وہ سیمی فینل میں پہنچنے ہوں گے وہیں دوستو ساتھویں نوبر پر بنگلہ دیش کی ٹیم آگئی بنگلہ دیش نے اب تک 4 مقابلے کھینے ایک میں جیتے اور تین میں ہارے اور اس کے پہنچ ٹیبل میں دو آنکھے اب اسے سیمی فینل میں پہنچنے کے لیے اپنے سبھی میچ جیتنے ہوں گے اور رنڈیٹ کو صدار کرنا ہوگا اب بنگلہ دیش کو اپنے بچے 5 مقابلوں میں سبھی 5 میچ جیتنے ہوں گے جب ہی وہ سیمی فینل میں پہنچ پائے گی وہیں دوستو چھٹے نوبر پر آسٹیلیا کے ٹیم آگئی آسٹیلیا نے ابھی تک 3 مقابلے کھینے ایک میں جیتے اور دو میہار ہیں اور اس کے پہنچ ٹیبل میں دو آنکھے اب اسے سیمی فینل میں پہنچنے کے لیے اپنے سبھی مقابلے جیتنے ہوں گے جب ہی وہ سیمی فینل میں پہنچ پائے گی وہیں دوستو نوبر پانچ پر انگلینڈ کی ٹیم ہے انگلینڈ نے ابھی تک 3 مائچ کھیلے ایک میں جیتے دو میہار ہیں اور اس کے دو آنکھے ہیں اب اس کو سیمی فینل میں پہنچنے کے لیے اپنے سبھی مائچ جیتنے ہوں گے وہیں دوستو نوبر چار پر پاکستان کی ٹیم ہے پاکستان نے ابھی تک 3 مائچ کھیلے دو میہار ہیں اور اس کے چار رنگ ہیں اور ورلڈ کپ کی پانچ ٹیبل میں چوتھے نمبر پر ہے وہیں دوستو پاکستان کو سیمی فیلم نے پہنچینے کے لیے چھ مقابلوں میں پانچ مائچ جیتنی ہوں گے تب ہی وہ سیمی فیلم میں پہنچ پائے گا نمبر تین پر سوٹ افریقہ کے ٹیم میں افریقہ نے ابھی تک تین مائچ کھیلنے دو میں جیتے ہیں ایک میں ہارے اور اس کے چار رنگ ہے پانچ ٹیبل میں تیسرے نمبر پر ہے اب سوٹ افریقہ کو سیمی فیلم میں پہنچینے کے لیے چھ مائچ میں پانچ مقابلے جیتنے ہوں گے تب ہی وہ سیمی فیلم میں پہنچ پائے گی دوستو پانچ ٹیبل میں دوسرے پیدان پر بھارت کی ٹیم ہے آج کی جیت کے بعد بھی بھارت پانچ ٹیبل پر دوسرے پیدان پر ہے کینکو نوجی لینڈ کا رنڈیٹ انڈیا سے بیتا رہی دوستو بھارت نے اب تک چار مقابلے کھیلنے اور چاروں مقابلوں میں شاندار جیت حاصل کی اور پانچ ٹیبل میں اس کے آٹنگ ہو گئے اب بھارت کو سیمی فیلم میں پہنچنے کے لیے اپنے بچے پانچ مقابلوں میں چار مائچ جیتنے ہوں گے تب بھارت سیمی فیلم میں پہنچ پائے گی بھائی سے دوستو جس طرح سے ٹیم انڈیا کھیلے اس طرح سے بھارت ورلڈ کپ کے سیمی فیلم میں آسانی سے پہنچ تہیوے دکھائے دے رہی ہے دوستو ورلڈ کپ کے پانچ ٹیبل کے نمبر ون پر نوڈی لینڈ کی ٹیم میں رن ریٹ بہتر ہونے کی وجہ سے نوڈی لینڈ کی ٹیم پہلے پائیدان پر بنی ہوئی ہے نوڈی لینڈ نے ابھی تک چار مائچ کھیلنے اور چاروں مقابلوں میں جیت ملی اب نوڈی لینڈ کے آٹھ انگ ہو گئے اب اسے سیمی فیلم میں پہنچنے کے لیے پانچ مائچوں میں چار مائچ جیتنے ہوں گے تب ہی وہ سیمی فیلم میں پہنچ پائے گی ویسے دوستو جس طرح صرف نوڈی لینڈ اور بھارت کی ٹیم کھیلنے ہی اسے دو ایسا لگ رہا گی دونوں ٹیمیں پہلے سیمی فیلم میں پہنچ جائیں گی ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا اس ورلڈ کپ میں کون سی چار ٹیمیں سیمی فیلم میں پہنچیں گی آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنی رائے جرور دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواز ویڈیو اچھی لگی تو فلیس ویڈیو کو ایک لائک کر دے اور ورلڈ کپ سے جوڑی ہر کبر کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے نہ بھولیں ملتے نیکسٹ ویڈیو میں ٹھینک فار واشنگ جائیں جائیں بھارت